تو جناب یہ دیکھیں جیسی ماں ہوتی ہیں نا ویسے بچے بھی ہوتے ہیں تو تو جناب یہ ہیں سبز مرچے وہی والی جو میں اپنی کیاری سے لائی ہوں تو اتنے زیادہ کی مجھے ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا ان کا کلر ہے ریڈ ریڈ اور گرین اور ریڈ کتنی پیاری لگ رہے ہیں تو یہ کافی زیادہ میرے پاس پہلے بھی رکھی ہوئی ہیں کچھ تو میں نے گرائنٹ کر کے فریز کی ہوئی ہیں تو وہ تھوڑی سی میں سالن میں ڈال لیتی ہوں تو ابھی یہ پہلے میں نے اچار ڈالا ہے اتنا مزے کہ ہم اس سے کھلے گا نہیں میں کس کو کہتی ہوں یہ مجھے کھول کے دیں اور ان کو میں کٹ لگاتی ہوں کٹ لگا کے حلدی اور نمک لگا کے اس کو رکھ دیتی ہوں تین دو تین دن کے لیے اور پھر جو یہ والا چار ہے اس کے اندر ڈال دوں گی ابھی میں اس کو کھول کے آپ کو دکھاتی ہوں اتنا مزے دار کوئی اچار بنایا ہے یقین کریں کہ چٹ پٹا اور میرے موں میں ابھی سے پانی آ رہا ہے اتنا مزے کا اچار بنایا ہے یہ ابھی میں کھول کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ جو میں نے خود گھر میں بنایا تھا امی کے گھر سے لائی تھی یہ تھوڑی سی املیاں تھی کچھیں عام تھے اور سبز مرچیں تھی تو ابھی میرے پاس میرے خیال سے لیموں بھی تھے اس میں مجھے یاد نہیں آ رہا تو ابھی میں اس کے اندر مرچیں ڈال دوں گی لیموں بھی پڑھیں ان کو بھی حلدی لگاتی ہوں اور نمک لگاتی ہوں باقی سارا میں سارا اس کے اندر ہے اور بہت کوئی مزے کا ہے مزے کا اچار بنایا ہے گھر میں ساتھ سترا تو اس کو بھی آج میں نے کہا ہے کہ تھوڑا کم ہوتا جا رہا ہے تو یہ میرے پاس مرچیں اپنی گھر کی اپنی کیاری کی تو بناتے ہیں ان کو کٹ لگاتے ہیں اور حلدی اور نمک لگا کے ان کو دو تین دن کے لیے رکھ دیں گے اور پھر اسی کے اندر ڈال دوں گی یہ ساری جو مرچیں ہیں ہماری اپنی کیاری کی ہیں تو ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ اپنی چیزوں کو استعمال کیا جائے اور اپنا اپنے گھر کی چیزوں سے ساف ستری ساف سترا اچار بنایا جائے دوسرے تیسرے دن کم از کم اس سے اتنی مرچیں نکل آتی ہیں اور یہ میں نے سردیوں میں لگایا تھے پودے ابھی تک ان کے اوپر سے مرچیں اتر رہی ہیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے تو بازی یہ ہو گئی ہے تھوڑی سی رہ گئی ہے تو پھر اس کو پر لگاتے ہیں حلدی بھلکہ میں آپ کو پہلے لگا کے دکھا دیتی ہوں حلدی لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ دو تین دن اس کے رکھوں گی تو یہ اچار کبھی بھی خراب نہیں ہوگا حلدی زیادہ تھوڑی ڈال دیں گے پہلے میں اچار کا ایک اور طریقہ تھا وہ کرتی تھی لیکن میرا اچار خراب ہو جا رہا تھا ابھی جب سے میں نے یہ والا طریقہ شروع کیا اچار اتنا مزے کا بنتا ہے اور وہ بلکل خراب نہیں ہوتا بس حلدی اور نمک اس کو میں جار میں رکھوں گی جو اس کا ڈھکن بھی ہو اس کو بان کر کے اس میں رکھ دوں گی تین سے چار دن اور پھر یہ اچھی طرح اس کے اندر رس جائیں گی بس جائیں گی پھر میں اپنے اس کی پہلے والے اچار میں ڈال دوں تو جو میرے پاس وہ رکھے ہوئے تعلیم ہوں وہ بھی میں کٹنگ کر کے اسی طرح حلدی اور نمک کے اندر ڈال کر دوں گی دو تین دن اور پھر اپنے اچار کے اندر ڈال دوں گی تو بھئی ابھی چھوٹے موٹے جو کلپ ہوتے ہیں چھوٹے موٹے کام کرتی ہوں اپنے 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 شیئر کردے تھی ہوں تو یہ خود بخود اتنا مزے کا ہو جائے گا اور اس میں سے ہلکل کا پانی یہ چھوڑنے لگ جاتا ہے اور چار سے پانچیں اسی طرح رکھا رہے ہیں اور پھر جو ہے نا ہمارا جار جس کے اندر پہلے سے اچار ڈالاوا ہے اس کے اندر ڈال دیں گے اور جن کے پہلے سے اچار نہیں ڈالاوا تو وہ پھر اچار والا سارا مثالہ تیل سرسوں کا تیل اور اچار کا جو سارا مثالہ ہوتا ہے وہ ڈال کے پھر اوپر سے ان کو ڈال دیں اور ان کا مزیدار سا اچار بان جائے گا اور اگر کسی نے اچار ڈالنے کا طریقہ دیکھنا ہے تو میری پہلے ویڈیو ایک ہے اچار والی وہ آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں جناب میں نے بنائی ہوئی ہے یہاں پہ مونگ اور مسور کی ڈال اور اس کو میں لگا رہی ہوں تڑکا یہ لگ گیا اس کو مزیدار سا تڑکا اور اس کو ڈالتے ہیں اپنی پیاری سیڈ ڈیش کے اندر یہ دیکھیں یہ ہماری مزیدار سا تڑکے والی دار ریڈی ہے اور آپ بھی بتانا کس کو تڑکے والی دار پساند ہے تو جناب یہ دیکھیں جیسی ماں ہوتی ہیں نا ویسے بچے بھی ہوتے ہیں تو یہ میری بیٹی نے کوئی ویڈیو دیکھی ہے تو کہہ رہی ہے کہ سردیوں میں یہاں پہ بہت تھنڈ ہوتی ہے تو مجھے ایسے گلاوز چاہیے تو پھر اس نے کوئی ویڈیو ڈھونڈی ہے اور گلاوز تو ایسے ملے نہیں اور خود بھی بنانا شروع ہو گئی تو ایک اس نے بنا رہی ہے اور ایک یہ بنا رہی ہے دیکھیں یہ میں نے پہنا ہے یہ میں نے اس کو کہا ہے کہ مجھے بھی بنا کے تو اس طرح کر رہی ہے کہ کتنا اچھا زبرداز قسم ہے کہ نا اگر اس نے نا انگلیوں والے نہیں بنائے کہہ رہی ہے کہ انگلیوں والے پھر مسئلہ ہوتا ہے کوئی چیز پکڑنی ہو تو اس کے لیے مسئلہ اس نے اتنا اچھا بنایا ہے میں تو خود احران ہو گئی ہوں بھئی کہ آج کل کے بچے کتنے ٹلینٹیڈ ہیں یہ ابھی لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں بنائی جا رہی ہے یہ تو کعب کا میرے پاس پڑا ہوا تھا تو دیکھیں یہ اس کے کام آ گیا اور سردیوں میں میں نے اس کو کہا ہے مجھے بنا کے دینا تھا کہ سردیوں میں ابھی پہنوں آپ لوگ بتانا ہے یہ آپ لوگ کیسا لگ ہے